آخری تین ماہ اگر میں صرف دیکھوں مئی جون جولائی عوصتاً جو خسارہ تھا وہ دو ارب ڈالر تھا جو سال کا خسارہ تھا وہ اب مہینے میں ہو رہا تھا اور کسی ایک مہینے میں نہیں مئی میں ہوا جون میں ہوا جولائی میں ہوا تین ماہ لگاتار دسمبر دو ہزار سترہ میں اس وقت تک مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وزیر خزانہ بن چکے تھے ڈار صاحب نہیں تھے انہوں نے پالسی کو بدلہ شاید ان کو نظر آ رہا تھا کہ آگے کس قسم کے مسائل آ رہے ہیں اور روپے کی قدر میں کمیانی شروع ہوئی اخراجات حکومت پاکستان کے وہ تیجی سے بڑھے تھے شاید اس لیے کہ الیکشن کا سال تھا